السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قیامت کے دن نیکوکاروں کو گناہگاروں کو اور کافروں کو مختلف سیچوئیشنز میں لائے جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفتا کہ جس دن ہم پریزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہاکیں گے اور وہ بھی اس سیچوئیشن میں اس کیفیت میں انہیں ہاکا جائے گا کہ وہ پیاسے ہوں گے پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عَمِيًا وَبُكْمًا وَصُمًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ قُلْنَ مَا خَبَدْ زِدْنَاهُمْ سَعِرَا اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے موکے بل اٹھائیں گے اندھے اور گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی بجنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے تو سورہ بنی اسرائیل میں کافروں کے متعلق یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ انہیں موکے بل گھسیٹا جائے گا انہیں اندھا گونگا اور بہرہ بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو تکلیف میں ہوں گے پر آواز نہیں نکال پائیں گے اور بہرے ہوں گے ایک دوسرے کی چیخ و پکار کے سننے سے محروم ہوں گے تلپیں گے لیکن اپنی تلپ کا اظہار نہیں کر سکیں گے عذاب میں مبتلا ہوں گے انہیں بچھو سانپ کاٹتے ہوں گے پر نظر کچھ نہ آتا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے آمین اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ فرماتا ہے جو جہنم کی طرف ہاں کے جائیں گے اپنے مو کے بل ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ ہیں اچھا اب آ جائیں جنتیوں کی سواریوں کی طرف تو امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کے بعد کہ خدا کی قسم مہمانوں کا حشر نہ تو پیروں پر ہوگا اور نہ ہی انہیں ہانکا جائے گا بلکہ ان کے لئے جنتی اونٹنیاں لائے جائیں گی جن کی مثل مخلوخ نے نہ دیکھی ہوگی اور اونٹنیوں پر سونے کے کجاوے ہوں گے اور ان کی لگامیں زبرجد کی ہوں گی اور وہ ان پر سوار ہوں گے حتیٰ کہ جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اور پھر یہی آیہ مبارکہ سورہ مریم کی تلاوت فرمائی کہ یوم نحشر المتقین الى الرحمنی وفتہ کہ جس دن ہم پرہزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر تو مہمانوں کو جو لے کے جائے جائے گا تو سواریوں پر لے کے جائے جائے گا اور ایسی سواریاں ہوں گی ان کی ایسی شان ہوگی کہ اس طرح کی سواریاں آج تک کسی نے دیکھی نہ ہوں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پرہزگار سوار ہو کر آئیں گے اور مجرم پیاسے آئیں گے اسی طرح حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین گروہوں کی صورت میں لوگوں کا حشر ہوگا ایک رغبت رکھنے والے اور ڈرنے والوں کا گروہ ہوگا دوسرا گروہ ان کا ہوگا جو اونٹوں پر دو تین چار اور دس تک سوار ہوں گے باقی تیسرے گروہ کو آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لوگ دن گزاریں گے آگ ان کے ساتھ دن گزارے گی اور جہاں رات گزاریں گے آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی یہ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الرقاق باب کیف الحشر میں حدیث نمبر 6522 علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو محدث ہیں آپ فرماتے ہیں کہ رغبت کرنے والے ڈرنے والے یہ پہلا گروہ ہوگا اور یہ عام مومنین ہوں گے اور دوسرا گروہ جو سوار لوگوں کا ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوں گے اور حدیث میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص تنہا بھی اونٹ پر سوار ہوگا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام کی الگ الگ اپنی اپنی سواریاں ہوں گی حضرت امام بحقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رغبت رکھنے والے نیکوکاروں کی طرف اور ڈرنے والوں سے مخلصین کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو خوف اور امید کے درمیان رہتے تھے اور جن لوگوں کو آگ جمع کرے گی وہ کفار ہوں گے حضرت امام حلیمی رحمت اللہ علیہ نے اسی کی مثل بیان کر کے اضافہ کیا کہ نیکوکار سے مراد تو متقی لوگ ہیں انہیں جنت کی بہترین اونٹنیوں پر لے جایا جائے گا اور جن لوگوں کو اونٹوں پر سوار کیا جائے گا وہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے بھی ہوں گے ممکن ہے یہ جنتی اونٹوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیاوی اونٹوں جنہیں بروز قیامت زندہ کر کے اٹھایا جائے دوسرا احتمال زیادہ مناسب ہے کیونکہ ان لوگوں کے لئے ہوں گے جو خوف و امید کے درمیان ہوں گے اس لئے ان کی حالت کے مناسب نہیں کہ وہ حساب و کتاب کے لئے میدان محشر میں جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں اور اس میں آپ نے مزید یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی تخصیص کرنا یوں بھی مناسب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ حساب کے وقت معاف کر دیا جائیں گے اور انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا اور جنہیں عذاب دیا جائے گا وہ اپنے پیروں پر چل کے آ رہے ہوں گے یہ بھی احتمال ہے کہ گناہگار مسلمان کچھ وقت پیدل چلے پھر سوار ہو جائیں پھر میدان محشر کے قریب پہنچیں گے تو سواریوں سے اتر کر دوبارہ پیدل چلنے لگیں گے جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو وہ اپنے چہروں کے بل گھسٹتے ہوئے آئیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر تین قسم پر ہوگا سوار پیدل اور چہرے کے بل ایک شخص نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ چہروں کے بل کیسے چلیں گے ارشاد فرمایا جو ذات انہیں پیروں پر چلا سکتی ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے تربزی شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر باب سورہ بنی اسرائیل حدیث نمبر 3153 اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کافر کا حشر چہرے کے بل کیسا ہوگا ارشاد فرمایا وہ ذات جس نے سے دنیا میں پیروں کے بل چلایا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ بروز قیامتوں سے چہرے کے بل چلا سکے یقیناً قادر ہے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4760 حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پیدل اور سوار جمع کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے چہروں کے بل گھسیٹا جائے گا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ تین کیٹیگری سے اس روایت میں حضور نے ارشاد فرما دی اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلہ شبہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر تین گروہوں کی صورت میں ہوگا ایک گروہ خوب سیر ہو کر لباس پہنے ہوئے سوار ہو کر آئے گا تو ایک گروہ پیدل چلتے اور دوڑتے ہوئے آئے گا اور تیسرا گروہ فرشتے اسے چہروں کے بھل گھسیٹتے ہوں گے اس روایت کو امام نسائی نے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 2083 کے تحت روایت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہماری یہی دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرما جو خوب سیر ہو کر آئے لباس پہن کر آئے سوار ہو کر آئے اور اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے جنت الفردوس میں داخل فرمائے حوض کوسر سے محروم نہ فرمائے اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم